کیا آر ایس ایس میں اب خوٹ پڑ گئی ہے کیا آر ایس ایس میں بھی بغاوت ہو گئی ہے تو کیا اب آر ایس ایس بی جے پی کے خلاف چناو لڑے گا دراصل یہ سوال اس لئے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ رویوار کو مدھے پردیش کی راج دھانی بھوپال میں آر ایس ایس کے کچھ ورشت کارے کرتاوں نے ایک پارٹی گگٹھن کیا ہے جس کا نام رکھا ہے جنہیت پارٹی یہ جو کارے کرتا ہے کئی دشکت کے آر ایس ایس میں کام کر چکے ہیں اور بڑے بڑے پدوں پر رہ چکے ہیں تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آر ایس ایس اب تک جو اپنے آپ کو سکریہ راجنیتی سے بچاتا رہا ہے حالانکہ اس کا جو پورا سمرتھن ہے وہ بی جے پی کو رہتا ہے کیونکہ بی جے پی آر ایس ایس کی ہی ایک سیاسی پارٹی ہے اور ویچارک طور سے دونوں ایک ہی ہیں لیکن اب آخر کیا ایسی ضرورت محسوس پڑ گئی آر ایس ایس کے انکارے کرتاؤں کو کہ انہوں نے نئی سیاسی پارٹی کا گٹھن کیا ہے تو یہ جو پوری خبر سامنے آئی ہے کلپنا سے وچٹ رہے اور شاید آپ کو بھی یقین نہیں ہو رہا ہوگا کہ آر ایس ایس نے اب اپنی ایک نئی راجنیتک پارٹی بنا لی ہے اور اس موقع پر انہوں نے پریس کانفرینس کر کے کئی چیزیں بیان کی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی کی جو راجنیتی ہے اس وقت اس سے جنتہ ناراج ہے اور خاص کر مدھے پردیش میں جنتہ سنتوش نہیں ہے اور بی جے پی اپنی صدحانتوں سے ہٹ گئی ہے وہ صرف موڈی کے چہرے پر ہی چناؤ لڑتی ہے اور پارٹی کچھ ایسے کاموں میں بہت زیادہ پیسہ کھرچ کرتی ہے جو انعوشک ہے اور پارٹی اب کہیں نہ کہیں کانگریس کی طرح ہی ہو گئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویچارک طور سے تو بی جے پی اچھی ہے لیکن پارٹی میں کئی طرح کی کھامیاں ہیں اور اب ان رسس کی کارکر تاؤں نے جو نئی پارٹی کا گٹھن کیا ہے اس کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی سامنے رکھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو ادیش ہے اور جو مقصد ہوگا کہ جو کشمیری پنڈیت ہے ان کی واپسی ہو کشمیر میں اس کے علاوہ جو الپ سنکھیکوں کو جو وشیس ادھیکار ملے ہوئی ہیں ان کو ختم کیا جائے اور جو بھوش بیٹھی ہیں تتھا کتھت بنگلہ دیشی ان کو دیش سے نکالا جائے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ویدیشوں میں جو ہندو سمودائے کے لوگ پر تارت ہوتے ہیں ان کو بھارت میں شرن دی جائے ان کو ناغرکتر دی جائے تو اس طرح کہ انہوں نے کئی جو ایجنڈے ہیں وہ سامنے رکھے ہیں اور یہ صاف کر دیا ہے کہ پارٹی کی جو وچار دھارا ہے وہ ہندوط پر ہی ہوگی لیکن انہوں نے کہیں نہ کہیں بی جے پی سے اپنی جو ناراجگی ہے وہ بھی ظاہر کی ہے تو اب بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آر ایس ایس کے ان ورشت کارے کرتاؤں نے جو پارٹی بنائی ہیں اب اس کا جو نقصان اور فائدہ بی جے پی کو ہوگا یا کانگریس کو ہوگا یعنی راجنیتک طور سے اس کا کیا اثر پڑے گا دراصلی جو کارے کرتا ہے پچھلے کئی دشت سے آر ایس ایس میں رہے ہیں اور بڑے بڑے پدوں پر رہے ہیں لیکن انہوں نے اب آر ایس ایس کو چھوڑ دیا ہے اور بھارت ہی ترکچہ کے نام سے ایک ادھیان چلا رہے تھے تو اب انہوں نے اپنی پارٹی کا گھٹن بھی کر لیا ہے اور جو لوگ بی جے پی کو ووٹ دیتے ہیں ہندو مان سکتہ رکھتے ہیں ان کے سامنے ایک آپسن بھی ہوگا یعنی ہندو مان سکتہ والے جو بی جے پی سے ناراج ہے وہ اب جنہی پارٹی کو ووٹ دیں گے جو آر ایس ایس کے انویشٹ کارے کرتا ہوں نے بنائی ہیں مانی شنگ مانestر مانے اس کے انویش کرتا تھے